وفاق کو محلت دی ہوئی ہے لیکن ان کے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں جب پندرہ دن گزریں گے تو پھر بتاؤں گا کہ صبائی خود مختاری کیا ہوتی ہے وزیر اعلیٰ خبر پختن خواری امین گرناپور نے واضح کر دیا کہ اگر وفاقی حکومت اسی طرح اللہ چلانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں انہیں بروئے کار لائیں گے اپنے صوبے کا ریونیو بڑھانے کے لئے ریفارمز کر رہے ہیں میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں بھلائیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے ملک چلانا ہے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے صوبے کے اپنے بہت وسائل ہیں اور ہمارے بیتا پوٹینشل ہے کہ اپنے وسائل کو ہم ڈر ایٹی بھی بروئے کار لائے سکتے ہیں ہم کوئی ان کے پابند نہیں ہیں نہ ان کے غلام ہیں اور یہ جن کا رویہ ہے میں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ اسے ہماری اپنی پولیسیز اپنے جو ہمارے ریفارمز ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ریونیو کام خود بڑھا رہے ہیں اور یہ جو نہیں بھلا رہے سائی ایف سی میں ہم نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے لیکن اس میں جو ہمارے صوبے کا شیئر ہے اس میں ہم بالکل کوئی کمرومائز نہیں کریں گے ہمارا ایک حق ہے صوبے کا شیئر ہم لیں گے اس میں اور ایسے ایف سی تو موسی ہے یہاں پر باقی تو ایسے ایف سی میں میرے خیال اور سو میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس میں اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ انویسٹر نہیں ہے یا ڈائریکٹ انویسمنٹ نہیں ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ انویسمنٹ ان سے زیادہ لاسکتے ہیں آلریڈ ہی ہماری بہت سے ایسے ریفارمز اور ایک سمیسے لا رہے ہیں جن میں جو ہے ایس آف بیزنس بھی ہوگی ایس آف انویسمنٹ بھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ انہیزہاللہ کام انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں ان کو ماری ضرورت نہیں ہے ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے